اس وقت پی ٹی آئی ورکر کے خلاف شدید کریک ڈاؤن جاری ہے جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کی بریکنگ سٹوری یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جو بڑے لیڈرشپ ہے جو پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ ہے جس میں شیف ظلمروت ہو گئے زین پوریشے بگرہ جو بھی بڑی بڑی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ شویب شہین بگرہ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ گرفتار بھی بڑے انوکھے اندازے کیا گیا ہے شویب شہین صاحب کے جو دفتر کے فوٹیجز سامنے آئے ہیں وہ دل بہلا دینے والے ہیں نو جوان کچھ نکاب کچھ لوگ اس کے دفتر میں داخل ہوئے اسے زبردتی پگڑا اور اس کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا اور اسی طرح جو بریسٹر گوہر ہیں وہ بھی کافی دیر تک اساملی میں موجود تھے جب شیرف صلی اللہ مروت کو باہر گرفتار کیا جارہا تھا تو اس وقت یہ جو بریسٹر گوہر ہیں زین قریشی اور یہ لوگ سارے اس وقت اساملی میں موجود تھے اور وہ اندر ویٹ کرتے رہے ہیں سپیکر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد کسی طرح سے کوئی رسپانس نہ ملنے کے بعد شیرف صلی اللہ مروت کو گرفتار ہوئے اس وقت کافی ٹیم ہوچکا ہے اس کے بعد ابھی جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو بریسٹر علی گوہر چیئرمن ہے پی ٹھائی کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ جلسے کے بعد آنے والے آفٹر شاکس ہیں جلسے میں جس طرح کی زبان استعمال کیا گیا اس زبان کے بعد یہ آفٹر شاکس آنے ہی تھے اس میں ایک چیز کلیر ہے یا تو یہ گورنمنٹ کسی رکم کے نئے پالیسیز میں جا رہا ہے یعنی کہ وہ اساملی میں کوئی بل پاس کرانا چاہتے ہیں جس میں وہ اپوزیشن کی ماتردگی نہیں چاہتے کہ ان کی غیر ماجوکی میں بل پاس کرائے جائے یا تو پھر وہی جلسے کے آفٹر شاکس ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے جس طرح سے لینگویج استعمال کیا جو ایمینٹ گنڈاپور صاحب نے اور اس کے میں جو ایمینٹ گنڈاپور صاحب کے تقریری شامل تھے مراد صحیح صاحب کے تو اس کے پاس یہ آفٹر شاکس آنے تھے تو جڑی رہیے گا ہمارے ساتھ فردر اپ ڈیٹ کے لیے اس وقت پہنچئے اجازت جیجئے گا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوہوں میں ہی آ رکھیں